بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستان زیوکار قابل اعترام ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہم تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور جو دیکھتے ہیں آپ اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں ہماری جو ہے نا وہ ویڈیوز پر اور ہمارے نکتہ نظر کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جس پر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اہندہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز پر اور ہمارے نکتہ نظر پر جو ہے وہ اپنی آزادانہ رائے دیں گے آپ لوگوں کی اپینینز کی روشنی میں پھر ہم جو ہے وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کی ریکائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک رہنمائی جو ہے وہ ہم سب کو مل سکے پچھلی دنوں ایک دوست نے ہماری ایک ویڈیو پر جو ہے وہ کومنٹ کیا ہے کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہوتا ہے ذرا یہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیجئے دیکھیں توبہ جو ہے وہ رجوع ہے توبہ کا جو لغوی معنی ہے وہ رجوع کے ہیں اور ایک رجوع ہے جو بندہ اللہ کی طرف کرتا ہے اس کو ہم رجوع اللہ کہتے ہیں اور وہ رجوع جو ہے وہ ندامت کی آنسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ شرمندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر اس کو ندامت ہوتی ہے اور جب اس کے دل پر اس غلطی کا اثر بیٹھتا ہے دماغ پر اثر بیٹھتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بیٹھے ہیں آنسو نکلتے ہیں اور جب آنسو نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے جاتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی جو ہے وہ مجھے معاف فرما دے اب جب بندہ اپنے رب کے سامنے جاتا ہے اور اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جب چھکا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ رجوع جو ہے وہ بندے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رجوع کہلاتا ہے اللہ کا رجوع بندے کی طرف رحمت کے ساتھ فضل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ کہ پھر بندے کے گناہ جس گناہ پر اس کو پچتاوا ہوا جس گناہ کی اس نے معافی مانگی اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور ان کی جو سیئیات ہیں ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرتا ہوں وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو توبہ جو ہے وہ رجوع اللہ کا نام ہے ندامت کے ساتھ اور آنسو بہانے کے ساتھ اپنی زبان سے اپنے آپ کو گناہگار ہونے کا اعتراف کرنے کے ساتھ اس کے لئے ہمارے جو حکماء ہیں اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک کہ جب آپ جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں تو وہ کس کی کر رہے ہیں جو ماضی میں آپ نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر آپ کو پچتاوہ ہوا ہے اور اس پچتاوے کی بنیاد پر آپ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ ماضی کے گناہ پر انسان جو ہے وہ معافی مانگے اور دوسری شرط یہ ہے کہ حال میں اس گناہ پر جو ہے وہ قائم نہ رہے یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی اسی طرح بدستور جاری ہے اس کا نہیں جو ماضی میں گناہ کیا ہے اس گناہ کی معافی مانگتے ہوئے حال میں اس گناہ سے اجتناب کرنے کا نام توبہ ہے اور اسی طرح تیسری شرط اس کیلئے یہ ہے کہ مستقبل میں اس گناہ کو ریپیٹ کرنے کا جو ہے وہ مت سوچے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا احد اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کرے کہ میں اہندہ اس گناہ کو جو ہے میرے مالک میں نہیں کروں گا اگر تو مجھے معاف فرما دیت اگر انسان توبہ کرتا ہے اور ان تین شرائط کے ساتھ کرتا ہے کہ ماضی کے گناہ پر پچتاوا ہے اس کو اور حال میں وہ گناہ نہیں کر رہا اور اہندہ استقبال میں یعنی مستقبل میں اس کے نا کرنے کا احد بانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تو یہ چیز جو ہے وہ توبہ کہلاتی ہے لیکن استغفار جو ہے وہ ان شرائط کے ساتھ نہیں استغفار ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر وقت انسان کو اپنی زبان پر لانا چاہیے اس کے لئے کسی شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے جب بھی انسان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پرتا ہے وہ اپنے رب سے استغفار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ستر سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کیا کرتے تھے اور جو شخص اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض اس سے دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اب اس نے گناہ کی معافی مانگی اور پھر گناہ سرزد ہوگا اور پھر اللہ نے اسے توفیق دے دی توبہ کی کہ وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ پر اسرار کرنے والا نہیں کہلائے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اسے ان لوگوں میں شامل نہیں فرمائے گا جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی اس گناہ کو جو ہے وہ کرتے ہیں دوراتے ہیں اس گناہ کو اللہ ایسے بندوں پر بہت غزبناک ہوتا ہے کہ جو اس کی ذات کا ڈر نہیں رکھتے اور بار بار اس گناہ کو دوراتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اللہ سے اپنے حضور معافی مانگنے کی توفیق نصیف فرمائے اور کلمہ استغفار ہمیشہ ہماری زبان پر رہے تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں اور اللہ کے سالے بندوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں اور اللہ جو ہے وہ رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرمائے اور یقین جانئے کہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں قرآن مجید میں اتائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے سب سے پہلا جو ذکر اس سینیریو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہ اتائبون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو کہ جو توبہ کرتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا یہ امت پر احسان ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے اہلِ بیتِ اتحار کا صدقہ ہے اور امت کے پاک تینت لوگوں کا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری نامِ اعمال سے اس گناہ کو جو ہے وہ محف کر دیتا ہے یمخ اللہ ما یشاؤ و یثبت اللہ جسے چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے یہ اس کے پاس طاقت ہے تو توبہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسا فضل فرماتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آنسو بہاتے ہیں ندامت کے آنسو جب ہم بہاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس گناہ کو بھی محف فرما دیتا ہے یہ اس کا ایک فضل اور پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس گناہ کو مٹانے کے بعد اس کی جگہ پر جو ہے وہ ہمارے نامِ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے یہ فضل در فضل ہے فضل پہ فضل ہے کہ ایک ہم نے گناہ کیا ہم نے ندامت کے آنسو بہائے اللہ سے توبہ کی اس نے گناہ بھی مٹا دیا اور اس نے پھر اس جگہ پر ایک نیکی بھی لکھ دی تو کتنا عظیم ہے ہمارا رب ہمیں اس کے ساتھ لو لگائے رکھنی چاہئے توبہ ہمیشہ کرنی چاہئے رجوع اللہ ہمیشہ رکھنا چاہئے اور استغفار کا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی یہ ہر وقت ہماری زبان پر ہونا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ